بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رحم والا ہے ہم فیزکس کا چپٹر 2 کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ کہتے ہیں سکون کو اور موشن حرکت کو قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے ہم بھی وقت مقرر کے لئے دنیا میں آئے ہیں ہم بھی صبح شام کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی سمت یا ڈائریکشن تیہ کرنی چاہیے وہ سیدھا رستہ کیسے پتا چلے گا وہ ہمیں قرآن مجید کو غور افکر کرنے سے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس کی آیات پر غور کریں اور اکر افکر رکھنے والے اس سے سبق لیں پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ سیدھا رستہ خود و خود معلوم ہوتا جائے گا اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی تو ہم ایکسلریشن کر رہے ہیں ایکسلریشن آف این آبجیکٹ اس ڈیفائنڈ ایکسلریشن کی تعریف کی جاتی ہے ایس دا ریٹ آف چینج آف ویلاؤسٹی آف دا آبجیکٹ وہ ریٹ جس سے ویلاؤسٹی تبدیل ہوتی ہے کسی مووینگ آبجیکٹ کی اس کو ایکسلریشن کہتے ہیں آج ہم جو بات کریں گے کچھ نومیریکل سالو کریں گے اور یونیفارم ایکسلریشن اور یونیفارملی ایکسلریٹیڈ موشن جس کی کامن ایکسیمپل ہے فری فال کوئی بھی چیز اگر اوپر سے گرائی جائے تو وہ یونیفارم ایکسلریشن کے ساتھ زمین پہ آتی ہے the average acceleration of body is given by the following equation ہم یہ جو ہے v f minus v i divided by t یہ ہمیں average acceleration دیتی ہے v f final velocity ہے اور v i initial velocity اور t ہے time taken let the time t is divided into many smaller intervals of time اگر ہم وقت کو بہت چھوٹے وقفوں میں تقسیم کر لیں جو ایک جتنے ہوں ایک برابر ہوں یعنی velocity کی change جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے equal intervals میں تقسیم کر لیں if the rate of change of velocity during all these intervals remains constant then the acceleration is also remains constant اگر ان وقفوں میں velocity میں تبدیلی مستقل رہتی ہے تو acceleration بھی time کے ان intervals میں مستقل ہوگی جو common example ہے وہ free fall is a uniform example of uniform acceleration free fall جو ہے جس طرح سے ڈائیورز جو ہیں ہوتا خود جو ہیں وہ کسی چھوٹی پہاڑی کے کنارے سے سوندر میں چھلانگ لگاتے ہیں تو یہ ان کی free fall ہوتی ہے یہ اس کو uniform acceleration کہتے ہیں اس کی اگر ہم تاریف کریں definition کریں تو وہ آتا ہے body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time however short the interval may be کہ change of velocity جو ہے وہ equal ہے in equal intervals of time چاہے وہ time intervals کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو تو اب ہم آتے ہیں physics کے numerical کی طرف جس میں ہم نے جو ابھی acceleration کی equation سیکھی ہے اس کو ہم apply کرتے ہیں تو پہلا جو ہمارا question ہے وہ ہے a car starts from rest ایک car جو ہے وہ spoon سے حرکت کرتی ہے its velocity becomes 20 meter per second in 8 seconds اس کی velocity 8 seconds میں 20 meter per second بن جاتی ہے find its acceleration ہم نے اس کی acceleration معلوم کرنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو example ہے numerical means کیا data دیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ initial velocity اس کی zero ہے کیونکہ وہ start کر رہی ہے rest سے پھر اس کی final velocity 20 meter per second ہے اور time taken کتنے time میں اس نے 8 اس نے velocity attain کیا اب ہم نے دیکھا تھا کہ initial velocity ہماری zero آگئی final velocity 20 meter par second آگئی تو vf minus vi over t یہ ہمارے پاس formula ہے ہم اس formula میں values place کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 20 minus 0 divided by 8 اگر ہم اس کو simplify کریں تو ہم نے 4 2 8 اور 4 5 20 تو یہ 2.5 meter par second ہمارے پاس آجاتا ہے تو acceleration of car is 2 point meter par second second یہ ہمارے پاس اس car کی acceleration آجاتی ہے اس formula سے ہم find out کی اب ہم اپنے second problem کی طرف آتے ہیں ہمارا جو second numerical ہے وہ بھی movement کے بارے میں ہے لیکن اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ deceleration ہوتی ہے جب speed slow ہوتی ہے اس میں ہم کس طرح values place کریں find the retardation or deceleration produced when a car moving at a velocity of 30 meter per second slows down uniformly to 15 meter per second in 5 seconds car 30 meter per second velocity پہ جا رہی ہے 5 seconds میں slow down ہو جاتی ہے 15 meter per second velocity ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کی retardation یا deceleration پہ ملوم ملوم کرنی ہے تو اس میں جو اس کی initial velocity ہے v i وہ 30 meter per second ہے اور جو final velocity ہے وہ 15 meter per second ہے اور آپ نے دیکھا کہ change of velocity جو ہے ہم اس میں سے 15 minus 30 کریں گے ہم نے فارمولا جو لگایا وہ پہلے اس کے حساب سے 15 minus 30 minus 15 ہمارے پاس آئے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ formula use کیا average acceleration is equal to vf minus vi over t تو ہم اس میں values place کرتے ہیں minus 15 کو ہم نے 5 سے divide کیا 5 seconds اس نے time لیا تھا تو یہ ہمارے پاس minus 3 ms par seconds square آگیا اب آپ یہ دیکھیں کہ since negative acceleration is called deceleration تو deceleration of car is 3 meter per second square تو اس کو ہم امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ہم formula سے deceleration اور acceleration معلوم کر سکتے ہیں چینل کو subscribe کریں